اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کے سٹارٹ سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم آپ کے لئے کچھ خاص لے کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم آج آپ کے لئے دیسی مرکی یخری بنائیں گے اس کا ہم نے گوشت بنا لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی فیٹ چیک کریں اس کا کلر چیک کریں ایسا خوبصورت کلر ہے جیسے پکرے کا گوشت ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ہاف کے جی کی یخنی بناؤں گی اس میں جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون دو تیز پات کے پتے دو سبز لائچی اور دو سے تین ادر دارچنی کے ٹکڑے ایک میں نے پیاز لے لی تھی اس کو میں نے کٹ لیا آدھا اور تھوڑا سا لیسن لے لیں اور ادرک آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں مگر میرے پاس اس کا پیسٹ تھا اس لیے میں نے پیسٹ یوز کیا ہے خوبصورت سی ہانڈی لینی ہے آپ پریشر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر میں اس کو ہانڈی میں بناوں گی پریشر میں آپ تقریباً آدھے گھنٹے میں تیار کر لیں گے اور ہانڈی میں دو سے تین گھنٹے لگیں گے ہانڈی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے یخنی کا اصل مزہ اور بینی فیٹس آپ کو دیر تک پکانے میں ہی ملیں گے اگر آپ اس کو دیر تک پکائیں گے تو آپ کو اس کے زیادہ فائدے ملیں گے اس کو اچھی طرح ہم بول لیں گے اب اس میں نمک اور باقی سپائسز ایڈ کر لیں گے سردیوں کا سیزن ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا نزلہ زکام سردد کے لیے بہت مفید ہے آج کل سردی شروع ہو رہی ہے موسم بدل رہا ہے اور فلو وغیرہ کا سیزن چل رہا ہے تو آپ یخنی کا لازمی استعمال کیجئے گا جن لوگوں کو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد رہتا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ مہینے میں ایک بار ضرور استعمال کریں گوشت اور یخنی کو ملا کر یوز کریں اس کو اچھی طرح ہم بول لیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں گوشت کو بھونتے ہوئے اس میں ہم کوئی بھی مرچ نہیں ایڈ کریں گے صرف کالی مرچ بعد میں سپرینکل کریں گے ہلدی میں نے ڈال دیئے تھوڑی سی یہ انٹی بائیوٹک ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اب ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہ میرے پاس ایک لیٹر کا جگ تھا اور ہم میں نے اس میں دو لیٹر تقریباً پانی ڈال دینا ہے اور اس کو دیمی آنچ پہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ پکتی رہے اور ہم اس کے بینیفیٹ سے استفادہ حاصل کر سکیں اس کے اوپر ہم ڈککندے دیں گے آنچ کو سلو کر دیا میں نے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں پانی دیکھیں ہمارا کتنا کم ہو گیا ہے ماشاءاللہ 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 زبردست گوشت بھی ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے اب ہم اس کو سٹین کریں گے ایک خوبصورت سا ہم بول لیں گے اس کے اوپر ہم سٹینر کو رکھیں گے اور ہم گوشت کو سٹین کر لیں گے تاکہ ہماری یخنی نکل آئے نیچے باقی سپائسز جو ہیں وہ اوپر رہ گئے ہیں یہ دیکھیں تیز پات اور باقی مسالات ماشاءاللہ 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 یخنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ ہے طاقت کا خزانہ اگر آپ طاقت پر بننا چاہتے ہیں تو یخنی کا ضرور استعمال کیجئے گا اس میں ہم پیسز ایڈ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیسٹی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سردی کا سیزن آ رہا ہے کالی مشمنی اوپر ڈال دیئے تھوڑی سی آپ اکاوڈنگ ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں اب ہم چھوٹے بول میں اس کو ڈالیں گے اور سرو کریں گے بہت مزیگی بنتی ہے یخنی اور سردیوں میں تو اس کی کیا ہی بات ہے اب ہم سرونگ کے لیے پیش کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا کتنا اچھی طرح گل گیا ہے یہ چیک کریں آپ اگر آپ کے پاس ٹائم لیمٹیڈ ہے تو آپ پریشر یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو دیر تک پکا کے اس کے اچھے ٹیسٹ کو انجوائے کیا کریں ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولیے گا لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اوکے اللہ فکر